ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو کرسافہ ہے بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے تو ایک نے اس نے حضور کو دیکھ لیا اور خوش قسمتی کے حضور میں بھی اسے دیکھ لیا تیری پہلی نظر کا وار توبہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں وہ بکریاں لاتا ہے اور چراغاں میں چھوڑتا ہے اور آکے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے ایک دن خالہ کو پتا چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے اب ایک دن تو کاتا دو دن کاتے لیکن برداشت نہیں ہوتا آکے اپنی ماں کو اور خالہ کو بٹھا کے ابو کرسافہ کہنے لگے نوجوان لڑکا ہے کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں نہیں جاؤ گا لیکن ایک بات تم میری مان لوں انہیں کہا کیا کہا ایک بار تم میرے ساتھ چلو تو سہی اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤ گا ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے انہیں کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں ہم ہی بھر لی خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کی کہنے پہ ہو آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی لینا پڑے گا اس کی شرط پوری ہو جائے گی اب ابو کرسافہ اپنی ماں کو اپنی خالہ کو لے کر حضور کی دہلیز پر پہنچا کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں چونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا اب اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے میری خالہ کیا بولتی ہے تو ابو کرسافہ کی خالہ نے بول کے کہا کہا مار اینہ مثلہ حاضر غجو زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں لکھا لوک آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں لکھا لوک آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں لکھا سونے بند بندے نے اوڈی خا کے پا جیا کوئی نہیں اوڈی خا کے پا جیا کوئی نہیں اور آزم چشتی مرہوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سبات سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سبات تو کائناتِ حسن ہے یا حسنِ کائنات تو کائناتِ حسن ہے یا حسنِ کائنات احسن وجہن ابو کے صافہ کتنا سونہ چیرہ تھا کتنا سونہ چیرہ تھا وَلَا أَنْقَا سَوْبَنْ اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا اور تیسری بات فرمایا وَلَا أَلْيَنَا قَلَامًا جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا شہر ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے اللہ اکبر اس کے لہجے سے شہر ٹپکتا تھا تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھا شہر گلاب تے کھنڈ آکھا تینو نبیان دا میں لارا آکھا تیرے ہجر دوچ میں ہارا آکھا تو کہا ابو قرصافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے صویرے آیا کر شام آیا کر دوپہر آیا کر تو جی برک محمد کے چہرے کو دیکھ مکچند بدر شاہ متھے چمک دی لات نورانی کالی ظلفتے آکھ مخمور رکھیں ہن مد بھری دو عبرو کوس مثال دسن دو عبرو کوس جیتی نوک میا دے تیر چھٹن لبن سرخ آکھا کے لال یمن چٹے دند موٹی دیاں ہن کریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے محرِ علی کتھے تیری سنا مشتاق کھیں کتھے جا لگے اللہ اکبر ابو قرصافہ کی خالہ پہلے تو وہ کہتی تھی جاتا کیوں ہے اب اس کی اپنی کہانی سودا لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے اللہ اکبر کہا کہ اتنا سونا کلام کرنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا پھر کہا ابو قرصافہ کیا کرو